رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہے ہیں والا تو پیارے بچوں ہم ریشو اینڈ پروپورشن کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کچھ اور مثالیں دیکھیں گے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ ریشو اینڈ پروپورشن کیا ہوتا ہے تو آپ لیسن نمبر سکسٹی ایٹ پہلے واش کریں اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ جائے گی ایک کار چالیس لٹر پیٹرول میں دو سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے تو اگر اس کے پاس نو لٹر پیٹرول ہو تو وہ کتنا فاصلہ تیہ کرے گی تو سب سے پہلے کہ فورٹی لٹر میں وہ ٹو فورٹی کلومیٹر تیہ کرتی ہے تو ون لٹر پیٹرول میں کتنا دسٹنس کور کرے گی ٹو فورٹی ڈیوائیڈڈ بائی فورٹی تو یہ سکس کلومیٹر آ گیا تو ہم نے اب اس کو دیکھنا ہے کہ نو لٹر پیٹرول میں کتنا فاصلہ کور کرے گی نائن ملٹیپلائیڈ بائی سکس تو ہمارے پاس ففٹی فور کلومیٹر آ گیا یعنی فورٹی لٹر میں اس نے ٹو فورٹی کلومیٹر کیا اور نائن لٹر میں ففٹی فور کلومیٹر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کی پیٹرول کی قیمت ویلیو کام ہوئی ہے تو ڈسٹنس بھی کام ہو گیا تو یہ ڈائریکٹ پروپورشن کا کوسچن ہے دونوں چیزیں کام یا زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکسیمپل لیتے ہیں وہ نوہزار آٹھ سو روپے کماتا ہے چودہ دن کام کر کے تو وہ کتنے پیسے کمائے گا دن کام کرے گا اگر اس نے اکیس ہزار روپے کمانے ہو تو ہم نمبر آف ڈیس ٹو ارن روپیز واننیز فورٹین ڈیوائیڈڈ بائی آئی نائن تھوازنڈ ایٹھ ہنڈڈ اور نمبر آف ڈیس ٹو ارن روپیز ٹوین ٹوازنڈ فورٹین بائی نائنٹی ایٹ ہنڈڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹوین ٹوازنڈ تو یہ ہمارے پاس 30 ڈیس آ گیا تو اس میں بھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کی ارننگ زیادہ ہوئی ہے تو نمبر آف ڈیس بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو ان دونوں مثالوں میں یہ ڈائریکٹ فورٹین ہے اس کے بعد ہم اپنی نیکسٹ ایکسیمپل کی طرف جاتے ہیں نیکسٹ ایکسیمپل میں ہمارے پاس کوسچن ہے کہ ٹائپسٹ جو ہیں وہ ٹائپ کرتے ہیں ایک بک کو 18 ڈیس میں 12 ڈائپسٹ can type a book in 18 ڈیس تو اگر 4 ڈائپسٹ ہوں تو وہ اسی کتاب کو کتنے دنوں میں ٹائپ کریں گے تو پہلے سٹیک وان میں ہم ویریابلز آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ٹائپسٹ ہیں اور ڈیس ہیں نیکسٹ سٹیک میں ہم ان کی ویلیوز پلیس کریں گے 12 ڈائپسٹ کو 18 ڈیس چاہیے تو 4 ڈائپسٹ کو کتنے دن چاہیے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹائینگل بنتی ہے ہم اوپر والی ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے اور ڈیوائیڈ بائی 4 تو یہ ہمارے پاس آ گیا کہ 4 ڈائپسٹ کو 54 ڈیس چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ڈائپسٹ انکریز ہوتے ہیں تو ڈیس کم ہوتے ہیں اور اگر ڈائپسٹ انکریز ہوتے ہیں تو ڈیس زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم انورس پرپورشن کہیں گے تو پیارے بچوں اسی طرح جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہماری زندگی دنیا میں رہنے کے دن کم ہوتے جاتے ہیں یہ انورس پرپورشن ہے تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم اس تھوڑی سی دنیا میں اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو نور کی طرف لے جاتا ہوں یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 257 ہے اور شیطان جو ہے وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے تو پیارے بچوں اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے وہ کام جو اللہ نے کہے ہیں ان سے کرو جن سے منع کیا ان سے منع ہو جاؤ جیسے جھوٹ مات بولو صفائی اور پاکیز کی اختیار کرو قبروں پر نہ جاؤ غیبت نہ کرو تو یہ صحیح رستہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اللہ کا دوست بننے کا آسان طریقہ ہے اللہ سے دعا مانگنا شروع کریں قرآن مجید سوچ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں نماز اور روزے کی پابندی کریں ہر وقت یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اور اس کے نبی سے محبت کریں موت کو یاد کریں اس کے علاوہ اسلامی سکولرز کو سنیں بھلائی کی دعوت دیں ہمیشہ سچ بولیں اچھے کاموں میں مصروف رہیں وقت سایا نہ کریں اور اچھے لوگوں کو دوست بنائیں اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکسیمپل دیکھتے ہیں کہ there are if 72 workers can do a piece of work in 40 days اگر 72 workers ایک کام 40 دن میں کرتے ہیں تو کتنے زیادہ دن لگیں گے اسی کام کو مکمل کرنے میں اگر 8 workers نے جاب چھوڑ دی تو سب سے پہلا سٹیپ ہے identify variables بس ہم نے workers اور days identify کیے تو اب ہم نے اس کی values place کرنی ہے 72 workers کو 40 days چاہیے تو اگر 8 workers چھوڑ دیں جاب تو 64 workers رہ گئے تو 64 workers اسی کام کو 45 days میں پورے کریں گے تو اگر کتنے دن اور چاہیے 45 minus 40 تو یہ 5 days ان کو چاہیے اور کام کرنے کے لیے تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ workers decrease ہوتے ہیں تو دن بڑھ جاتے ہیں تو اس میں inverse proportion ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آجاب شکریہ دن بڑھ جاتے ہیں آجاب آجاب آجاب